کراچی کی رہائشی سوسائیٹیز میں بد انوانیاں اور روج پر ہیں پلوٹ کئی کئی لوگوں کو فروغ کیا جانے لگا خریدنے والے اپنی اپنی فائلز کے ساتھ مطالقہ اداروں اور عدالتوں میں چکراتیں پھر رہے ہیں جن سوسائیٹیز کا کنٹرول سندھ حکومت نے اپنے ہاتھ میں لیا وہاں بھی کرپشن کی شکایات عام ہیں سرکاری ادارے کہتے ہیں مافیاز موجود ہیں شہری پلوٹ خرید کر چھوڑ دیتے ہیں جس کے وجہ سے قبضہ ہوتا ہے اس بارے میں مزید دیکھئے قسیم سعید کی ریپورٹ میں اندھی کرپشن کے باعث کراچی میں زمینوں سے متعلق سرکاری اداروں کا کوئی اعتبار نہیں رہا اس کا ایک ثبوت ہے شہنواز جنہوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر پلوٹ خریدا خواب تھا کہ گھر بنا کر بے گھری کے جنجال سے نجات حاصل کریں گے مگر ایک دن اخبار میں اپنے ہی پلوٹ کی فروخت کا اشتہار دیکھا تو پیرون تھلے زمین نکل گئی 1971 سے ہم اس میں امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملا کچھ عرصہ پہلے 27 ماہ کو کسی نے اشتہار دیا گیا کہ ہم بیچ رہے ہیں مطلب یعنی خرید رہے ہیں اور پھر اگر آپ کو کسی کو اعتراض ہو تو بتائے تو یہ ہمیں بڑی تشویش ہے کہ سارا کچھ تو ہم نے کیا اب تک انتظار کیا پیمنٹ ساری ہم نے کیا پلوٹ ہمارے نام ہوا کراشی میں شاہ نواز جیسے کئی متاثرین ہیں جن کے پلوٹ کئی بار بیچے گئے سپر ہائیوے پر واقع عظیم آباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی اسی علمیہ کی بدترین مثال ہے جہاں الاؤٹیز اپنی ہی جائدات کی فروخت کے اشتہار اخبارات میں دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتے ہیں متاثرین کے مطابق اس مجرمانہ غیر ذمہ داری کا ذمہ دار سندھ حکومت کا مقرر کردہ ایڈمنیسٹریٹر ہے ایک دم اچانک جنوری کے مہینے میں ایک اشتہار شایہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا فلان پلوٹ فلان صاحب فلان کو بیچ رہے ہیں فلان خرید رہے ہیں تو ہم بہت حیران بھی ہوئے اور ہم نے اس سلسلے میں سوسائٹی سے بھی رابطہ کیا اور جہنا پولیس میں ایف آئی آر بھی درج کرانے کی کوشش کی ایک خواب تو ایک حلال کے پیسو سے لیا تھا کہ امید ہوتی ہے ہر انسان کو لیکن جو ہو رہا ہے اور یہ زمینیں جو ہیں وہ جالی فائلیں بنا کے بیچی جا رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہوئے یہ اکیلا میں نہیں ہوں پوری سوسائٹی پر قبضہ ہے لینڈ مافیا کا اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ بھی ملوث ہیں اور اس میں جو ایڈمنسٹریٹر بٹھایا ہے وہ بھی ملوث ہیں میں نے اپنا پلوٹ دو ہزاری گیارہ میں خریدا تھا بعد میں پتہ چلا کہ اس پر کچھ لوگ قابض ہو گئے ہیں ایڈمنسٹریٹر کو بٹھا دیا گیا ناجائز طریقے سے اس کے بعد بہت ساری کوششوں کے باوجود وہ لوگ پلوٹ ہمیں ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں عظیم آباد کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹی انیس سو ستر میں سوسائٹی ریجسٹریشن ایکٹ اٹھارہ سو ساٹھ کے تحت قائم کی گئی اٹھارہ سو پلوٹس پر مشتمل رہائشی سوسائٹی میں دو ہزار چودہ میں سن حکومت نے اپنا ایڈمنسٹریٹر تائینات کیا دیکھیں ابھی اتنی چیزیں کراٹی میں تو بہت ساری چل رہی ہیں میں پرٹکولرلی کس کو بولوں کہ بھائی جے فلانے بندے نے جو ہے نہیں یہ اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کچھ مافیاں ایسی بھی ہیں کہ جا کے کبزہ بھی کرتے ہیں لوگوں کے پلاتوں پر کیونکہ مطلب جو پلات پر ویدن ٹائم آپ کو کنسٹرکشن بھی کرنی ہے گھر بھی بنانا ہے کھالی پڑا ہوگا تو اس کی تو یہ ہی آگا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں زرائع کے مطابق دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ کے دوران خلاف ورزیوں کو جواز بنا کر سندھ حکومت نے سینکڑوں کو اپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا ان میں سے بیشتر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جالی فائلوں اور سوسائٹی اکاؤنٹ سے رکوم کی خود برد کے شکایات عام ہیں متاثری ان نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن محبوبلی اور محمد ساجد کے ساتھ قسیم سعید جیو نیوز کراچری